ارے نور و بشر کے جگڑے کرنے والوں جو حضور کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے جو بشریت مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ قرآن کی نص کا منصر ہے امدیاء کی اور حضور کی بشریت مقدسہ کا انکار جائے بولیے جائے نہیں بشریت حق ہے جو بات سوجہ طلب ہے وہ یہ کہ وہاں سے مدینہ سے متی لی خمیر بشری کے لیے اسلام پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے اس جگہ کی تعریف کی فرمایا ما بین بیٹی و ممبری روضتم من ریاض الجنہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ وہ جنت کا باغ ہے جنت نور ہے یا مادی ہے بولیے نور ہے یا مادی ہے تو آقا نے فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر تک پورا خطہ جنت ہے اس لیے تو آپ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں جہاں آقا کی قبر انور بنی جہاں سے مٹی لی گئی میرے آقا نے فرمایا وہ جنت ہے اور جنت مادی ہے نہیں جنت خود نور ہے رب کائنات نے ارے جس مقام کو جنت بنانا تھا اسے پہلے زمین کے اس خطے میں رکھا تاکہ مصطفیٰ کے پیکرِ بشری کے لیے بھی جو مٹی لی جائے وہ مٹی بھی نور ہے جنت کی مٹی ہو ارے نور و بشر کے جگڑے کرنے والوں جو حضور کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ بشریتِ مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ قرآن کی نص کا منصر ہے عمدیہ کی اور حضور کی بشریتِ مقدسہ کا انکار جائے بولیے جائے نہیں بشریت حق ہے آؤ اب یہ بات ہو گئی بشریت حق ہے اب تھوڑی دیر سوچو میرے ساتھ مل کر بشریت حق تو ہے اگر مصطفیٰ کی بشریت ہے جا حق ہو گئے جگڑا ختم ہو گیا جگڑا ختم ہو گیا بشریت حق ہے اس کا مطلقا انکار کفر ہے اب آگے چلے تو بشریت ہے کیا آقا نے فرمایا کہ میری بشریت کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا وہ جگہ جنت کا بار ہے جنت نور ہے تو جس خمیر سے مصطفیٰ کی بشریت بنی وہ بھی نور ہے وہ بھی ارے بشریت مصطفیٰ کی جب اصل نور ہے تو پھر نور مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی اس عالم کیا ہوگا کہ نا فنا مصطفیٰ کے قدموں کی جگہ کو ہے اور نا فنا قابط اللہ کو ہے آپ کہیں گے کیسے اب اس پر بھی ایک دلیل دے دوں تاکہ پختہ ہو جائے عقیدہ دلیل دے دوں جہاں تاجدار کائنات کا روز آتر ہے وہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے اللہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ جاتے ہیں کہ نہیں وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِ وَبَيْتِ رَوْدَتُمْ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ میرے آقا نے فرما دیا اور یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی سعودی عرب کے حکمرانوں نے لکھ رکھی ہے ریاض الجنہ میں داخل ہو تو حدیث لکھی ہوئی ہے اسے مٹایا نہیں جا سکا جب روضتم مِن ریاض الجنہ کو مٹایا نہیں جا سکا اس خدے کو کیسے مٹایا جا آقا نے فرمایا یہ میرا گھر میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یہاں میرے آقا کی قبر انور بنی قبر انور بنی تو حضور کی قبر انور بھی آپ کی اس دنیا کی زمین سے نہیں ہے آپ کون سی مسلیت مسلیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں ارے خدا نے تو آپ کی زمین کی جگہ پہ مصطفیٰ کی قبر ہی نہیں بنائی آپ جیسے کیسے ہو گئے اور جب مصطفیٰ کی بشریت کی تشکیل کا وقت آیا حکم دیا جبرائیل اٹھائیے شرف المصطفیٰ کو امام نیشہ پوری روایت کرتے ہیں فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے کے جا میں مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بنانے والا ہوں اور ہر پیکر انسانی مٹی سے بناتا ہوں انی خالکم باشرن من سلسال من حامہ مسلوم ہر پیکر انسانی بشریت کا پیکر مٹی سے بناتا ہوں مصطفیٰ کا بھی پیکر بشریت مٹی سے بنانا ہے مگر اس مٹی سے نہیں بنانا چاہتا جو زمین کی مٹی ہے جا ایک خاص مٹی را جس مٹی سے مصطفیٰ کا پیکر بشری کا خمیر بناوں گا جبرائیل امین نے ارز کیا مولا وہ مٹی کہاں سے لوں کہاں جا فرمایا مدینہ جا اس مقام پر بیجا جو رودت مر ریاض الجنہ کہلاتا ہے جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے جہاں بیت آئیشہ تھا جو خانہ مصطفیٰ تھا اس جگہ جہاں قبر انور کی جگہ سے مٹی لی جبرائیل امین نے اس جگہ سے مٹی لی اور بشریت کے پیکر کی تشکیل کی اب جبرائیل امین کے بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا جنت کا خطہ رکھ دیا اور زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا رکھ کر جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے کہ قرآن میں ہے خالق بشرم منتین نام بھی رہ جائے کہ مٹی سے بنایا ہے نام بھی مٹی کا رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہیں مٹی کا نام ہو پر مٹی نہ ہو تو جنت کو بھیج دیا اور جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیل بنایا حاضرین محترم اب ایک بات یاد رکھ لیں ساری جنت نور ہے جنت کے درخت نور جنت اس عالمِ مادیجت کی شئے نہیں ہے جنت اندہا جنت المعوان جنت فدرت المنتہا کے پروس میں ہے جنت عالمِ نور کا مقام ہے جنت کے درخت نور جنت کے باغات نور جنت کی ہوریں نور جنت کے غلمان نور جنت کے محلات نور جنت کے چشمیں نور حدیث پاک اور قرآن میں اور جبیت کے میدان نور جنت کے پتھر نور کنکریا نور جنت کی مٹی نور جنت کی ہر ہر شئے نور اندہا جنت المعوان جنت کی مٹی نور ہے یہ نام دیئے ہوئے ہیں آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لئے دنیای نام بھئی یہ مٹی ہے یہ پانی ہے یہ نیریں ہیں یہ قصور ہیں یہ ہور ہیں یہ درخت ہیں یہ باغات ہیں اگر یہ ہماری زندگی کے نام نہ رکھے جائیں تو ہمیں سمجھ کیسے آئے اگر اس کے نام الگ رکھ دیے جائیں ہم جن ناموں سے شناسہ ہی نہ ہوں تو بات ہمیں سمجھائی کیسے جاتی ہمیں سمجھانے کے لئے کہ باغ ہوں گے آؤ چشمیں ہوں گے پورو کسور ہوں گی جنت کے میدان ہوں گے ہمیں سمجھانے کے لئے نام رکھے گئے ہیں وہ نام کی مٹی ہے کام کی نہیں وہ نور ہے نور ہے وہ ایک مرتبہ نور ہے تو مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بھی نور سے بنایا گیا ارے تاجدار کائنات کی ذات کے بعد میں بشریت اور نورانیت کا جگڑا کرنے والوں یہ مسئلہ مجھ سے سمجھو اس آجد سے اس مصطفیٰ کے خادم اور نوکر سے سمجھو نہ بشریت کا انکار ہے نہ نورانیت کا انکار ہے نورانیت بھی حق ہے بشریت بھی حق ہے بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے یہاں تب تو ہو گیا کہ ہے اگر آگے سمجھو کہ وہ ہے کیا مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے پر مصطفیٰ کی بشریت بھی جورانیت ہے بشریت مصطفیٰ بھی جنت کی متی سے بنی ہے جو سراپا نور ہے تو حضور کا بشر ہونا بھی نور ہے جب بشر ہونا نور ہوا تو نور ہونا پھر فوقم نور ہوا پیکرِ انوار تھا برہ تو وہ بھی رک گیا صدرت المنتحہ سے آگے وہ بھی نہ جا سکا اور جبریلِ امین جو منبعِ انوار ہیں برراک پیکرِ انوار تھا اور جبریلِ امین منبعِ انوار ہیں اور جن کا نور تمام ملائکہ کے نوروں سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ بھی صدرت المنتحہ پہ جا کے رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے انوار و تجلیاتِ الہیہ کے جلووں کا یہ عالم ہے کہ میں بھی نہیں جا سکتا جاؤں گا تو میں بھی جل جاؤں گا اور حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر تیسرا سفر اور پانچوہ مرحلہ یوں سمجھ رہیں تیسرا سفر اور چونکہ ہر سفر کو دو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا نا تو تیسرا سفر شروع ہوا عراج کا صدرت المنتحہ سے آگے اور وہ عالم لا مقا میں پہنچا عالم لا مقا یہاں سے رف رف پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا گیا کس سواری پر؟ برراک رہ گیا رف رف پہ سوار کیا گیا وہ سبز رنگ کا ایک نوری تخت تھا ایک انوار کا تخت تھا نور کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چونکہ نہ جبرائیل ساتھ ہے نہ برراک کی سواری ہے اب آپ اس تخت پر سوار ہو جائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ کے بعد عالم انوار کے عالم لا مقا کا تخت نشی بنا دیا گیا رف رف پہ بچانے کا مطلب میں تو یہ سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سے اوپر اٹھا کر تخت نشی بنا دیا گیا رف رف ایک تخت تھا اب یوں سمجھیں کہ گویا عالم لا مقا میں حضور علیہ وآلہ وسلم تخت نشی ہیں اور ساری کائنات پست وآلہ حضور کی سلطنت من گئی جب عالم لا مقا میں حضور کو رف رف کے تخت پر بٹھایا گیا تو تخت کے نیچے جو کچھ ہے وہ حضور کی سلطنت من گئی وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہو گئی اور آپ تخت رف رف پہ تو شریف جلوہ افروز ہوئی پھر وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو لے کے اوپر گیا عالم لا مقا عبور ہوا پھر ایک مقام وہ آیا کہ جہاں رف رف بھی رک گیا تو اس سے آگے اب رف رف بھی نہیں جا سکتا تھا رف رف بھی نہیں جا سکتا تھا اب اگلے سفر کے لیے ایک بکہ نور بھیجا گیا یعنی خالص انوار کا ایک جرمت بھیجا گیا انوار کا یعنی نور کا ایک جرمت تھا نور کا ایک جرمت تھا بکہ نور حضور علیہ السلام کو اس میں چھپا لیا گیا جیسے کوئی کسی کو کملی میں چھپا لے تو یوں سمجھیں جیسے آقا علیہ السلام اپنی امت کو کملی میں چھپا لیتے ہیں اس طرح رب کائنات نے اپنی کوئی خاص نور کی کملی بھیجی حضور کو اس میں چھپا لیا جو مکہ نور تھا بس پھر اس میں حضور علیہ السلام کو چھپا لیا گیا اور اس مکہ نور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دنا تک پہنچایا گیا یہ پھر پانچوں مرحلہ تھا اس تیسرے سفر کا مقام دنا تک جب پانچوں مرحلہ مکمل ہوا تو مکہ نور کے بعد اب آگے کچھ بھی نہ تھا بس ایک اللہ تھا اور ایک مصطفیٰ تھا ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا جلہ مجدہو اللہ پاک تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مقام دنا تھا مقام جس کو قرآن مجید نے کہا ثم دنا پھر حضور قریب ہوئے اب جب دنا حضور قریب ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا نہ بکہ نور رہا نہ رف رف رہا نہ برراک نہا نہ جبرائیل رہے نہ انبیاء رہے نہ عالم بشریت رہا نہ عالم نور رہا اب ان مولوی صاحبان سے پوچھو جن کے جگڑے نور اور بشر کے آئیتا ختم نہیں ہوئے ان کے جگڑے کہاں گئے جن کی زندگی بیٹ گئی اسی نور اور بشر کے جگڑے میں جن کی زندگی بیٹ گئی حضور علیہ السلام کو نور بشر کے پیمانوں میں تولتے تولتے کیا تولتے تولتے ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ کس بشریت کے پیمانے پر آپ حضور علیہ السلام کو تولتے ہیں اور کس نورانیت کے پیمانے پر تولتے ہیں بشریت کی دنیا کے سردار انبیاء علیہ السلام بشریت کے دنیا کے سردار کون ہے انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے اوجے درجے کی بشریت کسی کی نہیں اور وہ بشریت حضور علیہ السلام کو بھی حاصل ہے کوئی پیغمبر بشریت سے خالی نہیں اور بشریت سے خالی یعنی کسی بھی پیغمبر بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بشریت کا متلکن انکار کرنا کفر ہے انکار کرنا کہنا کہ انبیاء علیہ السلام میں بشریت ہے ہی نہیں یہ وہ بالکل بشر نہ تھے یہ بشر نہیں ہیں متلکن یہ کہنا کفر ہے چونکہ یہ قرآن مجید کی نہ مگر بات کہہ کرنے والی یہ ہے کہ وہ جو بشریت ان کو حاصل ہے وہ ہے کیا وہ بشریت ان کی حقیقت نہیں وہ ان کی ایک شان ہے جنہوں نے دین کو جگڑا بنا دیا ہے ان مولویوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بشریت ہے کیا یہ شان ہے یہ ایک لباس ہے جو اب بیاء کو پہنا کے بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ بشروں میں جو آ رہے ہیں تو بشر بن کے آنا چاہیے جب بشروں میں بشر بن کے نہیں آئیں گے پیکر نور ہو کے آئیں گے تو نظر کیسے آئیں گے شادی نہیں کریں گے تو سنت کیسے بنے گی شادی آپ نکاح پڑھتے ہیں نا تو خطبہ نکاح میں کہتے ہیں ان نکاح من سنتی من راغبان سنتی فلیسہ منی آقا علیہ السلام نے فرمائے نکاح میری سنت ہے میری سنت پر عمل کی جا کرو تو اگر وہ پیکر بشر بن کے نہیں آئیں گے تو نکاح کیسے کریں گے ہمارے لئے نکاح سنت کیسے بنے گی اولاد نہیں ہوگی تو تربیت سنت کیسے بنے گی کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں تو کھانا پینا سنت کیسے بنے گا تو پوری بشری زندگی بسر نہیں کریں گے تو سیرت کیسے نصیب ہوگی تو وہ پیکر بشریت بن کے آتے ہیں دنیا میں بشریت کا انکار نہیں ہے مگر یہ بشریت ان کے عظیم شانوں میں سے عظیم جلو میں سے ایک جلوہ ہے ایک رنگ ہے ایک لباف ہے اور بشریت پر حسر نہیں ہے یہ ایک شان ہے بشریت والوں کے لئے تو اگر یہ خیال کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ محض بشر تھے محض تو میراج کی رات بشریت تو مسجد اقصہ میں رہ گئی تمام انبیاء اور تمام رسل حضور علیہ السلام امام ہو گئے اور سب نبی اور رسول حضور کے مقتدی ہو گئے اور پورا عالم بشریت تو میراج کی رات مسجد اقصہ میں کھڑا ہے اور حضور انہیں یہاں چھوڑ کے اوپر نکل گئے اب نیرے ہی پشر ہوتے تو اوپر کون جا رہا ہے بولیے اوپر کون جا رہا ہے بشریت کی دنیا تو نیچے کھڑی ہے پھر یہ سپیس خلا بھی کروز کر گئے آسمانوں میں چلے گئے اب تو عالم نور میں داخل ہو گئے عالم نور میں داخل ہونے کے لیے تو نور چاہیے اور پھر براک پر کوئی بشر سواری نہیں کر سکتا وہ تو عالم انوار ہے ایک بجلی کی تار کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں ابھی سمجھ میں آ جائے گی بشریت کیا ہے آپ ایک بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں مراج دین آپ لگائیں بجلی کی تار کو ننگی کر کے ہاتھ لگائیں اس بجلی کی تار پر بھی اوپر میٹیریل ہوتا ہے رب برکا کیا ہوتا ہے میٹیریل ہوتا ہے وہ میٹیریل چڑھتا ہے تو تار آپ کے کام آتی ہے اگر اوپر سے کٹ جائے تو ہاتھ لگا اور جان چلی گئی بھئیو سمجھیں یہ نور و بشر کا انتزاج ہے اندر نور ہے اوپر بشر چڑھا ہوا یہ جو تار ہوتی ہے نا موسیقی